اسلام علیکم ناظرین بہت معذرت میں ون ویک جو ہے وہ بہت ہی بیزی تھی جس کے وجہ سے ویڈیو اپلوڈ نہیں کر پائی لیکن آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے تھامنیل سے ہی آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ ہم بات کریں گے جی سی یو میں میریٹ لسٹ کب تک لگ رہے گا ایمفل اور بی ایس والوں کے لیے اور اس کے حوالے سے بات کریں گے کہ میریٹ جو ہے وہ کہاں تک جائے گا کیونکہ آپ سب کو پتہ ہے کہ پنجاب بورڈ میں بھی انٹرمیڈیٹ کا ریزلٹ جو ہے وہ آ چکا ہے اسی بیس پہ جو ہے وہ میریٹ لسٹ اناؤنس کی جائے گی تو اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میری ریکویسٹ آپ سب سے کہ چینل کو سبسکرائب لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں چلتے ہیں اپنی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے جی سی یو میں میریٹ لسٹ کب تک لگیں گی پہلے میں بات کرتی ہوں ایمفل سٹوڈنٹس کے لیے ایمفل سٹوڈنٹس کے کیونکہ ہر ڈپارٹمنٹ کے انٹرویو بھی جو ہیں وہ کنڈکٹ ہو چکے ہیں انٹرویو کمپلیٹ ہو چکے ہیں اب جو ہے وہ میریٹ لسٹ کی باری ہے تو میریٹ لسٹ جو ہے وہ ایکسپیکٹڈ ہے کیونکہ ہر ایک ڈپارٹمنٹ کی ففٹی سیٹس ہیں جو کہ ایکسپیکٹڈ ہیں کہ 50 سیٹس ہار ایک ڈپارٹمنٹ میں ایمفل سٹوڈنٹس کے لیے ہوں گی تو اگر تو جب آپ انٹرویو دینے گئے ہوں گے تو وہاں پہ ریشو پر پتا چل جاتا ہے کہ آپ کے کتنے چانسیز ہیں ایمفل میں آپ کا ایڈمیشن ہو سکتا ہے کیونکہ یہ ٹوٹلی جو بیس کر رہا ہوتا ہے وہ کر رہا ہوتا ہے ہمارے انٹرویو کے اوپر جتنا اچھا ہمارا انٹرویو ہوگا اتنا اچھا جو ہے وہ اتنے چانسیز ہوں گے کہ ہمارا ایڈمیشن جو ہے وہ ایمفل کے لیے ہو جائے گا اب ایمفل کی جو لسٹ ہے وہ most expected ہے کہ اس منڈے کو جو ہے وہ لگ جائیں گی منڈے یا ٹیوز رے کو کیونکہ ون ویک کا ٹائم انہوں نے دیا تھا کہ ون ویک کے بعد جو ہے وہ میرے ٹیسٹ لگ جائیں گی اب ایمفل کے بار اگر ہم بات کریں بیچلر والوں کی بی ایس والوں کی تو بی ایس میں بھی سارے ڈپارٹمنٹ کے جو ہے وہ انٹرویو بھی کنڈکٹ ہو چکے ہوئے ہیں کیونکہ جی سی یو نے آپ کے ایڈمیشنز جو ہیں وہ میٹرک بیس پہ کیے تھے تو میٹرک بیس پہ بھی ابھی آپ کا جو ہے اسی حوالے سے پھر آپ کو پتا ہے کہ انٹر کی جو بھی ریشو آئی ہے کیونکہ mostly students کے thousand above marks ہیں تو ان کا تو کسی بھی اچھے ڈپارٹمنٹ میں جو ہے وہ ایڈمیشن ہو سکتا ہے لیکن یہ اب students کی ریشو پہ ڈپارٹمنٹ کرتا ہے کہ اس ڈپارٹمنٹ میں کتنے بچوں نے انٹرویو دیا اور انٹرویو ان کا کس طرح کا ہوا جتنا آپ کا اچھا انٹرویو ہوا ہوگا اتنے ہی chances ہوں گے آپ کے کہ آپ کا ایڈمیشن جو ہے وہ جی سی یو کے اندر کنفرم ہو جائے گا اب بات کرتے ہیں کہ ان کی جو لیسٹ ہے وہ کب تک آئے گی اور میرٹ کہاں تک expected ہے کہ میرٹ ہو سکتا ہے اس کا تو جو لیسٹ ہے بیچلر والوں کی وہ کلاسیز بھی سٹارٹ ہونی ہے تو اس سے پہلے پہلے جو ہے یہ ایڈمیشن کا سارا پروسس جو ہے وہ انہوں نے کمپلیٹ کرنا ہے تو ہوپس ہو کہ اختوبر میں ہی جو ہیں وہ سارے ایڈمیشن جو ہیں وہ کلوز ہو جائیں گے ایڈمیشن کنفرم ہو جائیں گے سٹوڈنٹس کے کیونکہ موسٹلی سٹوڈنٹ نے دو تین یونیورسٹی میں اپلائی کیا ہے تو جن کا ہو بھی جاتا ہے اس میں بھی آپ کے chances زیادہ ہو جاتے ہیں کیونکہ موسٹلی سٹوڈنٹس کا کسی نہ کسی یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہو چکے ہیں وہ وہاں پہ اپلائی ہو چکے ہیں وہ چلے گئے ہیں لیکن انہوں نے یہاں پہ بھی اپلائی کیا ہوتا ہے تو پھر وہ کیا ہوتا ہے کہ جن سٹوڈنٹس کے ان کو لگتا ہے کہ ان کی کم کم chances ہیں لیکن ان کے بھی chances بن سکتے ہیں اب یہ تو آپ کی لکھ پر depend کرتا ہے کہ آپ کی لکھ جو ہے کیا آپ کا جی سیو میں ایڈمیشن ہو جاتا ہے یا نہیں ہو جاتا اس کے علاوہ بھی بہت ساری یونیورسٹیز ہیں کوئی ضروری نہیں ہے کہ جی سیو یا آپ کا لاسٹ آپشن ہونا چاہیے اب اس کے علاوہ پنجاب یونیورسٹی لاہور جو کہ پاکستان کی بہت بڑی یونیورسٹی ہے اب وہاں پہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں وہاں پہ بھی ایزیلی جو ہے آپ کا ایڈمیشن جو ہے وہاں پہ ہو سکتے ہیں کیونکہ اس کے بھی ایڈمیشن جو ہے وہ اپن نہیں ہوئے اس کے علاوہ ایک بہت بڑی نیوز یہ بھی ہے کہ سرگودا یونمسٹی کے بھی ایڈمیشنز جو ہیں وہ اناؤنس ہو چکے ہیں کہ اوپن ہو گئے ہیں بی ایس کے اندر جو لوگ بھی سرگودا کے نزدیک کے ہیں یا سرگودا کے ہیں وہ سرگودا یونمسٹی میں ضرور اپلائی کریں کیونکہ یہ بھی ایک اچھی اونمسٹی آپ کے پاس ایک اچھی اپرچانٹی ہے کہ آپ گورنمنٹ انسٹیٹوٹ میں جو ہے وہ ایڈمیشن لے سکیں تو اس میں کہا کہ ان کے بھی ایڈمیشنس 20 اکتوبر سے جو ہیں وہ پورٹل اوپن ہو جائے گا اس کا بھی میں بہت جلد انشاءاللہ کمپلیٹ ویڈیو بناوں گی کہ کون کون سے ڈیپارٹمنٹ میں ایڈمیشنس جو ہیں وہ آپ لے سکتے ہیں اور سارا اپلائی کرنے کا پروسیس کے ہے لاسٹ ڈیٹ کے ہے سارے ڈیٹیل جو ہیں انشاءاللہ میں شیئر کروں گے آپ کے ساتھ اسی طرح اپنی دعاوں میں مجھے یاد رکھیں ملتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ